ڈاکو بے لگا گولیاں ماردنی خاتون ٹیچر سروسیز ہسپتال میں زیرے علاد شہلہ ملک کے بیٹے محمد علی کا کہنا ہے کہ والدہ کو پانچ سے چھ گولیاں لگیں شکر ہے حالت خطرے سے باہر ہے مارڈل ٹاؤن سوسائٹی انتظامیاں بھرپور تعاون کر رہی ہے پوریس نے مقدمہ درج کر لیا مگر تاحال ملزم کو گرفتار نہیں کیا جا سکا لوگ ڈاؤن کے خاتمے کا اعلان حکومت اور تاجر ایک پیچ پر نہ آئے پنجاب میں مرحل آوار لوگ ڈاؤن کا اطلاق پیرسے ہوگا آج صبح بھر میں مارکیٹیں اور دکانیں نہیں کھلیں گی وزیراعظم کے اعلان کے مطابق ہفتہ اور اتوار کو کاروبار نہیں ہوگا پنجاب حکومت کے حکامات تاجر برادری نے حکومتی احکامات کو ابحام قرار دے دیا انجمن تاجران کا آج سے مارکیٹیں کھولنے کا اعلان صدر انجمن تاجران مجاہد مقصود بٹ کہتے ہیں دکانیں کھولنے کے حوالے سے وزیراعلا واضح فیصلہ کریں نہیں چاہتے کہ تاجر اور حکومت آمنے سامنے آئیں جنرل سیکرٹری انجمن تاجران نائی میر کہتے ہیں کسی بھی جبر اور دھونس کو برداشت نہیں کریں گے اندرون شہر اور چھوٹی چھوٹی دکانیں کھولیں گے چیرمن کارڈ ڈیلرز فیڈریشن چودری ادریس نے بھی آج دکانیں کھولنے کی کال دے دی کہتے ہیں دو روز کی بندش کا اطلاق آئندہ ہفتے سے ہوگا آج سب سے بڑا مسئلہ مارکیٹوں کا غیر واضح سٹیٹس ہے حکومت کن مارکیٹس کو چھوٹی کہہ رہی ہے اگر سنتیں کھولی ہوں اور ریٹیل سیکٹر بنگ تو کوئی فائدہ نہیں حکومت کی جانب سے تین مہینے کا بل دینے کا وعدہ بھی وفا نہیں ہو سکا کسی کاروباری فرد کو شہر بھر کے کسی بینک سے قرض نہیں ملا مشکلات کے ازالے کے لیے حکومت اقدامات کرے گلبرگ میں چیرمن پیاف میاں نومان کبیر کی پریس کانفرنس لاکڈاؤن میں نرمی کرونا کے مریضوں میں ریکارڈ اضافہ لاہور میں ایک ہی روز میں چار سو نو نئے مریض تعداد تین ہزار اٹھ سو چھپن ہو گئی پنجاب بھر میں نو سو اکسٹھ کیس مریضوں کی تعداد دس ہزار سے تجاوز کر گئی سات ہزار دو سو چھپن عام شہری ایک ہزار نو سو چھبیس رائیوین سے منسلک افراد سات سو اٹھ سٹھ زائرین اور چھاسی قیدی کرونا کا شکار گجرات میں چار سو چھتیس گجرہ والا چار سو بائیس سیالکوٹ تین سو پچاس اور نارو وال میں پچیس مریض کرونا وائرس سے اب تک کل ایک سو تیراسی امباد چار ہزار باسٹھ افراد سہت کیا بائیس مریض تشویشناک حالت میں ہیں محکمہ سہت لاہور میں کرونا کیسز بڑھنے پر اظہار تشویش وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیرس ادارت خصوصی اجلاس لاہور میں کرونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے مواثر منجمنٹ کی الہدہ پالیسی بنانے کا فیصلہ ایڈیشنل سیف سیکرٹری داخلہ کی سربراہی میں کمیٹی سفارشات تیار کرے گی سیاسی اور اسپری کا عادت کا کرونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے تمام ضروری وسائل بروے کار لانے کا فیصلہ کور کمانڈر لاہور کا پنجاب حکومت سے ہر ممکن تعابون جاری رکھنے کے عظم کا عیادہ آدمائش کی گھڑی میں عوام کے ساتھ کھڑے ہیں کور کمانڈر لیفٹنین جنرل ماجد احسان جو بڑے شہر چھ ساتھ ہے پنجاب کے اندر اس میں لاہور ہے راولپنڈی ہے ملتان ہے کجرہ والا ہے کہ جہاں پر کرونا وائرس کے حوالے سے ہائپ سامنے نظر آ رہی ہے وہاں پر ان تمام ایس او پیز اور لاک ڈاؤن کے حوالے سے نرمی نہ رکھی جائے وہاں پر وہی پرانی پریکٹس جو ہے وہ دھورائی جائے تاکہ کرونا وائرس کے وبا کو پھیلنے سے ان بڑے شہروں میں رکھا لاہور سمیت ساتھ بڑے شہروں میں لاک ڈاؤن میں نرمی نہ کی جائے پنجاب کی وفاقی حکومت کو سفارش صبحی وزیر اطلاعات پیاز الحسن چوہان کہتے ہیں پنجاب کے بڑے شہروں میں کرونا مرض بڑھ رہا ہے چھوٹی مارکیٹ سورام دکانوں کو فجر سے شام پانچ بجے تک کام کی اجازت ہوگی وزیراعظم کے اعلان پر پنجاب حکومت 99 فیصد عمل درامت کر رہی ہے وبا پھیلنے کے بعد پنجاب اسمبلی کا پہلا اجلاس پیر تک کے لیے ملتوی لوکل گورنمنٹ زخیرہ اندوزی کرونا سمیت سات آرڈیننس اسمبلی میں پیش اپوزیشن کی نیب کرونا وائرس پر حکومتی اقدامات پر تنقید لیگی رہنماؤں نے کہا آٹا چینی چوری پر نیب کیوں خاموش ہے صوبے میں کرونا مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے وزیر صحت کا اپوزیشن کو جواب ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف کو سہولیات مہیا کر دی گئیں حکومت نے کرونا ٹیس کی تعداد کو بھی بڑھایا ہے امریکہ میں پھنسے پاکستانیوں کی واپسی کے لیے پی آئی اے کا بڑا فیصلہ واپسی کے لیے ٹکٹ کی رقم نادرہ سینٹر پر جمع کرانے کی سہولت دے دی نو مئی سے کاؤنٹرز پر رقم وصولی کے بعد پی آئی اے آن لائن ٹکٹ جاری کرے گا ترجمان پی آئی اے کہتے ہیں کاؤنٹرز کی مدد دو ماہ پیر تا ہفتہ سبح دس سے شام چار بجے تک ہوں گے پاکستان بھر کے دس نادرہ میگا سینٹرز میں کاؤنٹرز قائم کیے گئے لاہور کی پی پی ایک سو سرسرڈ میں ٹائگر فورس کا افتتاق گارمنٹ کالج برائے خواتین ٹاؤنشپ میں تقریب وزیراعظم کے معاورے خصوصی برائے یوث افیرز عثمان ڈارت کی بطور مہمانے خصوصی شرکت بولے ٹائگر فورس میں دس لاکھ رضاکار ریجسٹرڈ ہو چکے فیلڈ ہسپتالوں میں رضاکاروں کو ذمہ داریاں تفویز ٹائگر فورس بغیر کسی لالچ کے کام کرنے کے لیے باہر آئے ایم پی اے نظیر چوہان نے کہا وزیراعظم کی ایک آواز پر ٹائگر فورس بے لاس قدمت کے لیے حاضر ہے تقریب کے اختتام پر مستحق افراد میراشن بھی تقسیم شہباز شریف کا عدویات سکینڈل کی تحقیقات کا مطالبہ اپوزیشن لیڈر کہتے ہیں پارلیمانی کمیٹی تشکیل دی جائے جو عدویات سکینڈل کی شفاف تحقیقات کرے وزیراعظم آٹا چینی کی طرح عدویات سکینڈل کے بھی ذمہ دار ہیں جان بچانے والی عدویات پر ڈاکہ ڈالا گیا لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلا گیا ناکش سکمت عملی پنجاب حکومت چالیس عرب روپے کے ایک ہزار دو سو چوبیس منصوبوں پر ایک پائی بھی نہ خرچ کر سکی دس عرب کے چھپن منصوبوں کو منظوری نہ ملی چار سو نواسی منصوبوں کے لیے فنڈز جاری نہ ہوئے چھ سو اناسی منصوبوں پر فنڈز جاری ہونے کی باوجود استعمال نہ ہو سکے محکمائے پرائنری ہیلتھ کیر کے ایک ارب بیس کروڑ کے انتالیس منصوبے بھی ادھورے محکمائے پی این ڈی کی ریپورٹ تیار شہباز تطلہ قاتل قیس میں بڑی پیشرفت ایس ایس پی مفخر عدیل نے دوران تفتیش اقبال جرم کر لیا مفخر عدیل نے اپنے دوست شہباز تطلہ کی لاش کیمیکل میں ضائع کی پولیس نے چالان سیشن کوٹ میں جمع کرا دیا لاش اور کیمیکل کو ضائع کرنے کی جگہ سے نمونے حاصل کر کے لیوارٹری بھیجوا دیئے ملزم نے قتل کی منصوبہ بندی پہلے سے بنا رب کی تھی جلان کماتن